آگے بڑھاتے ہیں بات جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر ایک بڑا معاملہ سیاست سے ہٹ کر بھی ہے اور وہ ڈرگز کا ہے اور ڈرگز کے خلاف منشیات کے خلاف کاروائی بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور اسی کاروائی کو ہمارے نمائندے نے جاننے کی کوشش کی پنچ رجوری کے ڈی آئی جی رینج آفسر سے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے دڑلے سے منشیات بک رہی ہے سرحدی علاقوں کے اندر پولیس کے پاس انپور کیا ہے کس طریقے سے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور آگے کی فیوچر سٹریٹی کیا ہے آپ اس گفتگو کو دیکھیں مجھے دیں انجازت بنے رہیے گا گولستان نیوز کے ساتھ کتہ پیر پنچال میں مختلی جرائم اور ملٹنسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چیلنج پولیس کے لیے بنا ہوا منشیات کیونکہ پولیس کی طرف سے منشیات پروشوں کے خلاف کریک ڈون بھی جاری ہے مگر کئی نئے چیرے اور کئی ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جس سے بڑا چیلنج دن بہت دن بہت دن بنتا جا رہا ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے لگا تھا اس پر کاروائی بھی کی جاری ہے اور ان سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈیوٹی ان موگل صاحب ہیں ان سے جانے گے سر کتہ کے اندر ایک بڑا چیلنج اس وقت بنا ہوا ہے منشیات لگا تھا اور پولیس کی طرف سے بھی کاروائی کی جاری ہے اور نئے چہرے جیسے آپ کوئی خواتین بھی سامنے آ رہے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے یہ سر ہا بالکل یہ کافی بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس ٹیروریزم یا کاؤنٹر انسر جنسی جو ہے انسر جنسی ایک میجر چیلنج ہے اور اس کے کاؤنٹر انسر جن میجر سے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ بڑا چیلنج درگز کا ہے چونکہ یہ بورڈر آ رینج ہے پورے دونوں آزلا جو ہیں بورڈر زلے ہیں تو بورڈر کے ہوتے بھی کافی میجر چیلنج ہے ڈرگź سمگلنگ ہیروین وغیرہ کی سمگلنگ کا کافی سارے انسیڈنس آتے ہیں سامنے لیکن جس ڈرگز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمیں over the counter یہاں پہ نومل جو آپ کے فارمیسٹ ہیں یا ڈرگز زمین کے پاس یا ڈرگز چیلنج ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈرگزивают اس میں بہت سارے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں یا یوتھ ہیں وہ اس لط میں پڑے ہوئے ہیں اور جس کے لیے پولیس بالکل چوکنہ ہے اور کوشش کر رہی ہے لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا فیملی کا اور جو ہماری ریلیجیس آرگنیزیشن سے ان کا بھی ایک میجر رول ہے سکولز کا کالجز کا اور وہاں پہ جو اساتھ زائے کرام ہیں ان کا ایک میجر رول ہے جس کو مجھے لگتا ہے ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی وہ رول یاد دلانے کی ضرورت ہے ابھی ہمارے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جو ینگ بچے اس لط میں پڑ رہے ہیں اور اپنی ایون جان بھی گما رہے ہیں اس میں فیملی جو ہے بہت دن تک ان کی یہ عادت جو ہے اس کو چھپا دیتی ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اس کو بیماری تصور کریں اور اس کے علاج کے لیے جیسے آپ کوئی بھی دوسری بیماری انسان میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹر سے ماہرانہ رائے لیتے ہیں اور وہ علاج کافی دن تک چلتا ہے اس لیے ایڈکشن کو ایز اپر ایلیمنٹ ایز اپر بیماری مانا جائے اور اس کے لیے جو ہے اس کے علاج کے لیے بات کی جائے نہ کہ اس کو چھپایا جائے اس میں زیادہ تر جو بھی جوانوں کی موت ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں نے پورا انیلیسیز اور فالو اپ کیا وہ یہ تھا کہ بالکل لاس سٹیج تک وہ فیملی یا پیرنٹس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ اس لط میں پڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی شروعات تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس لط میں کوئی بچہ کوئی جوان کوئی بھی آدمی پڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو کلوز فیملی ہے اس کو یہ بات ماننی چاہیے اور اس کا ایمیڈیٹ علاج ہو سکتا ہے ان کی کانسلنگ ہو سکتی ہے تاکہ وہ واپس رہے راست پہ آ سکے لیکن اگر اس کو چھپایا جا رہا ہے تو اس سے یہ بیماری بڑھتی ہے اور آلٹیمیٹلی جان لیوہ بھی ثابت ہو رہی ہے دوسری چیز میں سکولز اور کالجز میں جو ہمارے اساتیزہ کرام ہیں ان کی ذمہ داری سمجھتا ہوں ان کو بھی اس پرٹیکولر لط کی طرف آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے ان کو اس بیماری کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے جو کانسلنگ ہے جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ آدارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی نظر میں اگر اس طرح کے کوئی بھی کیسز آتے ہیں تو ایمیڈیٹلی اس کو آئیڈنٹیفائی کر کے اس پلیٹ فارم تک پہنچا دیجئے جہاں ان کا علاج ممکن ہے تیسرے اس کے بعد ہماری جو سماجی آرگنیزیشنز یا ارلیجس آرگنیزیشنز ہیں وہ بھی اس میں بہت پوزیٹیو رول ادا کر سکتی ہیں وہ سماج میں اس برائی کے خلاف ایک جنگ شروع کر سکتے ہیں وہ لوگوں میں ایک ویرنیس کمپین جو ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ چلاتی ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے لیے سرکار کے لیے ایک آنکھ اور کان کا رول نبھا سکتے ہیں وہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور جہاں بھی ان کو اس طرح کی کوئی بیماری کوئی کمی سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے کسی بچے میں جوان میں تو اس کو ایمیڈیٹلی متلکہ حکام تک متلکہ ڈپارٹمنٹ کے نالج میں لائیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے کاروائی کی جائے اور اس کے جو کانسلنگ ہے یا ٹریٹمنٹ ہے یا ریہیبلیٹیشن ہے وہ پروگرام شروع کیا جائے نظر بند کرنے سے بیماری بند نہیں ہوگی اگر بات کریں ڈرگز کے عورت سے بات چاہ رہی ہے ایک بڑا چیلنج اس وقت بنا ہوئی کیونکہ لائن آف کنٹرول سے پچھلے کچھ دنوں سے ڈرگز کی سمگلنگ بہت زیادہ بڑی ہے اگر پونچلہ کی بات کریں تو بڑی تعداد میں ڈرگز پکڑی بھی گئی ہے یہ جو منشاعت فروش ہیں جو یہ ہمارے اس سماج کو برباد کر رہے ہیں لگاتار دیکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف آپ کی طرف سے پہلے جب ایس ایس پی آف راجوری ریک نہیں مہم شروع ہوئی تھی پی ایس سے لگائے جارہے تھے اور اس کے بعد بیچ میں کچھ کاموشی ہوئی اب دوبارہ کیا کسی کے خلاف اس طرح کی بڑی کاروائی کی گئی ہے جی بالکل اس میں ڈی پی ایس میں ہمارے پاس ایک پرویجن ہے جہاں پہ ہم کافی دیر تک کسی بندے کو بند رکھ سکتے ہیں اس کو ہم جنرل ورڈز میں کہتے ہیں ڈی پی ایس کا پی ایس سے تو اس میں ابھی ہم نے بالکل یہ شروعات کی ہے اور ابھی پونچ میں تین ایسے نوجوانوں کو جو ہے وہ چھے چھے مہینے کے لیے ڈیٹین کیا گیا ہے رجوری کے بھی دو تین کیسز انڈر پروسس ہیں مجھے امید ہے کہ اگلے ایک آدھ ہفتے میں ان کو بھی ہم پکڑ کے جو ہے ہراست میں اور ڈیٹینشن میں بھیج دیں گے اور یہ کاروائی جو ہے مزید چلے گی تو اس میں مجھے یہی بتانا ہے کہ رجسٹریشن سے ہم اس کو ڈیریکٹلی کورلیٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ رجسٹریشن ہماری ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اس میں کوشش لگاتا رہتی ہے کہ اویرنیس جو ہمارے پولیس ٹیشن ہیں از ڈی پی اوز ہیں فیلڈ آفیسرز ہیں وہ اکثر سکولز میں کالجز میں اور پبلک میٹنگز میں اس بات کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور پیرنٹس کو اور باقی سٹوڈنٹس کو اور یوت کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے رجسٹریشن ہم کام کر رہے ہیں ڈرگ سمگلر کے خلاف ڈرگ سمگلر کے خلاف چاہے وہ پنچ ہے یا رجوری ہے تو اس میں کافی سارے اف آئی آرز جو ہیں درج ہیں جیسے اگر میں بتاؤں تو تو رجوری نے اس بار ابھی تک اگست تک کا ڈیٹا میرے پاس ہے اٹھارہ کیسز درج کیے ہیں اور اتنے ہی کیسز جو ہیں تقریباً پرانے جو ہیں وہ چلان بھی کیے ہیں پنچ نے چھبیس کیسز اس سال میں ابھی تک درج کیے ہیں اور اکیس کیس کو چلان بھی کیا ہوا ہے تو اس میں زمانت بھی بہت کم ہوتی ہے ڈیٹرینٹ وہ ہے اس میں ہمیں مین جو چیز جو امپرو کرنے کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ٹائملی انٹیلیجنس اور ٹائملی انفارمیشن ہمیں پبلک کی طرف سے ہی چاہیے ہم لوگ اپنے انٹیلیجنس میتھرز کو بھی یوز کرتے ہیں لیکن پبلک اگر ویر ہو جائے کہ ہمیں اس بیماری کی خلاف اس کے خلاف مہم چلانا ہے تو ہمیں بروقت اگر انفارمیشن دیتے ہیں تو ہم اس پر کاروائی کریں گے جو کاروائی ایکچول پبلک ہم سے امید کرتی ہے وہ بولتی ہے ایڈکٹس کے بارے میں ایڈکٹس کے بارے میں میں نے جیسے کہ پہلے بھی یہاں پہ بیان کیا کہ ایڈکٹس کا علاج ہسپٹل میں ہو سکتا ہے ایڈکٹس کے خلاف پولیس کاروائی نہیں کر پاتی ہے کیونکہ وہ ان کی جو جسمانی حالت ذہنی حالت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی سکم کر سکتے ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پبلک پرسپشن ہے کہ جناب ایڈکٹس کو آپ پکڑنی رہے ہیں جو کہیں پڑا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں ہسپٹلز کو یا جو متعلقہ ہماری ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں ان کو آگاہی دیتے ہیں تاکہ وہ اس پہ کاروائی کریں ہمارا مین فوکس جو ہے وہ پیڈلرز کے اوپر ہے جو تسخری کا کام کر رہے ہیں تو اس بارے میں پبلک سے ہماری گزارش ہوگی کہ جہاں بھی ان کی نالج میں اس طرح کا کوئی جو گروہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے وہ پولیس سے ڈیفرنٹ لیولز کے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس پہ کاروائی ہو جائے پبلک کی جہاں تک بات چاہ رہی ہے کیا کوئی پبلک کی طرف سے اس طرح کا پاسٹیو ریسپانس اس پہ مل رہا ہے کیونکہ راجوری پونچ کے اگر بات کریں پچھلے کچھ دنوں میں پھر کچھ نوجوان نے اپنی جانے بھی گوائی ہے لوگوں کی طرف سے بیانبادی ضرور کی جاتی ہے مگر کیا اپنی ریسپانسپلٹی لوگ نبا رہے ہیں جس طرح ان کو نبانی چاہیے تھے دیکھئے انفارمیشن تو کافی سارا پبلک کی طرف سے آتا ہے اس میں شک نہیں ہے پبلک کچھ کچھ ویر ہو گئے ہیں لیکن انفارمیشن کے علاوہ ہمیں دو تین چیزوں پر اور نظر رکھنی پڑے گی جو سب سے پہلے ہے ٹرائل جب ہم کسی کو سرے بازار یا کسی بھی پبلک پلیس پہ پکڑتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اس وقت تک پبلک سامنے نہیں آتی ہے جو از ای وٹنس کام کرے از این انڈیپینڈنڈ وٹنس کرے جو ہمیں کل کو سزا دلانے میں مدد کر سکے وہاں جو پبلک ہے جو جنرل لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں جبکہ ساری کاروائی سڑک پہ پبلک پلیس پہ ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن کوئی بندہ سماج کے سدھار کے لیے یا اپنے بچوں کے ہی سدھار کے لیے سامنے نہیں آتا ہے جو وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو اور جو پوری کاروائی ایک ٹرانسپرنٹ ذابطے کے طورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو کوٹ میں کل کو پرو کر سکیں وہاں ڈیفیکلٹی ہے وہاں مجھے لگتا ہے لوگوں کو آنا پڑے گا تاکہ ایسے لوگوں کو سزا مل جائے اور تب ہی یہ سزا مل پائے گی جب ہمارے پاس زیادہ زیادہ اس طرح کے وٹنس سامنے ہیں اس طرح کے زیادہ زیادہ لوگ سامنے آئیں گے کہ ہاں یہ ایک برائی ہے اور یہ ہمارے سامنے ہو رہی تھی اور پولیس نے یہ کاروائی بالکل پبلک پلیس پہ کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس مرحلے میں اس فیل میں بھی ہمارا تاہن دینا پڑے گا تب ہی ڈرگز جو پیڈلر سے ان کے خلاب سخت کاروائی ہو سکتی ہے جو لوگ منشیات کا دھندہ کر رہے ہیں کافی لوگ ایڈنٹیفائی ہیں جو بار بار ریاست میں ہیں جس طرح نئے چہرے کوئی سامنے آ رہے ہیں پونچ سے پولیس نے جیسے ایک خواتین کو منشیات کے ساتھ ریاست میں لیا یا ایک گورمنٹ ٹیچر کو ریاست میں لیا یہ جو نئے لوگ بیچ میں شامل اس طرح ہو رہے ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ دیکھیں اس میں کچھ لوگ جانبوج کے پیسے کے لالچ میں اور جلدی امیر بننے کا سپنا دیکھتے ہوئے بھی سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے جبکہ کچھ کیسز میں میں نے دیکھا کہ کچھ بلکل ہی سمجھ لیجئے کہ معصوم لوگ تھے جن کو کہ اس میں یوز کیا گیا ورڈ یوز کیا گیا بتاؤں گا کیونکہ ان کو کسی نے بولا کہ یہ لفافہ یا یہ بیگ آپ ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن پہنچا دیجئے تو ہم آپ کو جی تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو وہ شاید یہ جانتے بھی نہیں تھے تو اس لیے آپ کے تھوڑا ہم یہ بھی بات بتانا چاہیں گے کہ کسی کا کوئی اس طرح کا مشکوک سامان بیگ یا چیز کسی بھی حالت میں کسی سے نہ لیں اور نہیں دوسری جگہ پہنچائیں جب تک آپ کو سامان کے بارے میں پوری جانکاری حاصل نہیں ہوتی ہے جو نئے نئے کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ لالچ کے اس میں ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی ٹرپ ہو جاتے ہیں اور پھر پوری زندگی جو ہے عدالت اور جیلوں کے اس میں وہ رہتے ہیں تو اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں منشاعت فروشوں کے خلاف پولیس کی کاروائی لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے مگر بڑی بات ضرور ان کی طرف سے یہ سامنے رکھی گی کہ اب منشاعت فروشوں کے خلاف سیاسی سماجی لوگوں کے ساتھ مذہبی رہنماؤں کو بھی اپنا کردار نبانا ہوگا تاں کہ ہم اس لانت کو اس سماج سے قتم کر سکیں راہول سودن کے ساتھ جمشد ملک گلستانیو